ہم نے کسی بڑھائے والے کی بڑھائی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہم نے حسد کیا ہم نے لالج کیا ہم حریص ہوئے اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کے پاس رہتے ہوئے پاس نہیں رہتے ایک دوسرے کے سات وقت گزار رہے ہوتے لیکن ان کے بارے میں رویہ ان کے شخت ہوتے لبو لہجہ تلخ ہوتا ہے جب وہ کسی کے بارے میں بے لاکھ تبصرہ پوچھا جائے تو غلط باتیں کریں رشک کریں دیکھیں نا حضرت ابو بکر سدید رضی اللہ حضرت عمر فاروق ساری زندگی دوڑ لگی رہی حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ساری زندگی دوڑ لگائی ہے کہ ابو بکر سے آگے گزر جائے لیکن یہ دوڑ ہے حسد والی نہیں یہ رشک والی فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا کہ میں نیکنیوں میں ابو بکر سے آگے گزر جائوں خضور کے عشق میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کی محبت میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤ میں نہ خیر کے کاموں میں آگے گزروں کہتے ہیں میرا ساری زندگی رشک کا رشتہ رہا یہ رشتہ شاندار ہے اس پر عمل کریں اس پر توجہ کریں وجہ اس کے کہ یہ کہنا کہ استادگی کا فلانے سے زیادہ پیار ہے پیار کی وجوہات تلاش کر مرشد فلانے پر نظر رکھتے ہیں تو میرے بھائی اور نوٹوں کی وجہ سے نظر نہیں رکھتے تو وجہ تو تلاش کرنا وجہ کیا ہے تو اپنے آپ کو اس طرح کا بنا اس دوسرہ کی کیفیات پیدا کر اپنے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ رشت کرنے کی بجائے حسد کرتے ہیں حسد نہیں کریں اپنے آپ کو سواریں وہ رشت کی وجہ سے آپ سوار سکتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ شاہ صدیقہ بڑی شان ہے اس خاتون بڑی عظمت ان راہوں کے صدقے جن رستوں سے سیدہ پاک کی سواریاں گزرا کرتے ہیں کیا درجہ اللہ نے دیا ہے سیدہ آئشہ صدیقہ کو کہتی ہم حضور کا وصال میری گود میں ہوا ہے اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے حضور کو سب سے زیادہ آئشہ صدیقہ سے پیار کرتے ہوئے دیکھا اور آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے حضور کو سب سے زیادہ فاتمہ تجزہ راضے پیار کرتے دیں یہ لگ محول ہے ان کا اپس میں تو حضورت آئشہ صدیقہ اتنا بڑا مقام لیکن وہ فرماتی ہے میں نے ساری زندگی سیدہ ختیجہ تلکبرہ پر رشک کیا میں نے کہا کیا بات تھی اس خاتون کی جو بھی سال کر گئی لیکن شاید کوئی دن خالی جاتا ہو کہ مدینے والے ان کی وفاؤں کا ذکر نہ کرتا شاید کوئی خالی دن جاتا کہتی ہے میں نے اتنا قابل رشک محول نہیں دیکھا ایک دن حضور گھر میں گوشت لائے اور مجھ سے فرمایا آئشہ گوشت پکا ہوا تو میں اسے صاف کرنے لگی تو حضور فرمانے لگے شوربہ ذرا زیادہ کرنا تو میں نے اس کی حضور کیا کچھ مہمان آئیں گے گھر میں تو فرمایا نہیں آئشہ مدینہ منورہ میں نا مجھے پتا چلا ہے ختیجہ تلکبرہ کی کچھ سہیلیاں آئیں ہیں تو تو شوربہ بنا میں انہیں پہنچا ہوں گا حضرت آئشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے بڑے نرم لب و لہجے میں بڑی بنا سوار کے مسجہ مکفہ چون کے جملے بات کی میں نے اس کی حضور سنا ہے وہ آپ سے پندرہ سال عمر میں بڑی تھی نکاح بھی پہلے ہو چکا تھا اور بتاتے ہیں لوگ کہ بزاہر کوئی حسن و جمال بھی اس ماحول کا نہیں تھا حضور اللہ نے آپ کو جماند اور خوبصورت بیویاں دی ہیں پر میں جب بھی سنتی ہوں جناب ختیجہ کا ذکری سنتی میں نے رشک کے انداز میں کہا کہتی میں بات کیا کہ خموش ہو گئی اور جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ انداز دیکھا تو میں نے کہا حضور میں رب رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں ہم تو رو دیئے حضور فرمانے لگے آئشہ یہاں جو بھی آیا ہے نا وہ سکھوں اور آسانیوں کے دنوں میں آیا اور ختیجہ میری ان دنوں کی ساتھی تھی جو میرے تکلیف کے دن تھے میری آزماشوں کی میری پریشانیوں کی میری ساتھی تھی جب لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے میں گھر جاتا تھا تو مجھے کہتی تھی حضور آپ تو صلح رحمی کرتے ہیں گریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ تو لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں حضور آپ پریشان نہ ہوں آپ کرا باب کو میرے عزت ہی عطا فرمائے گا فرمایا وہ میری تکلیفوں کی میرے بھائی رشت کیا لوگوں نے ایک دوسرے پر مصر نہیں کیا ہم تو نہ جی اپنی مرضی کے فیصلے کرتے کرتے پیچھے رہ گئے ہم نے لوگوں کو پیچھے کرنے کا سوچا تھا لیکن ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہم نے سیاست اور سازش کی تھی کہ کچھ لوگوں کے دلوں پر پیر رکھ کے میں اپنا کادونچا کروں گا کچھ کے سینوں پر پیر رکھ کے لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ ہوتا نہیں آپ کسی کی جگہ نہیں لے سکتے اس لیے کہ رب نے سب کی جگہ اپنی اپنی بنائی ہوئی سب کی جگہ ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کئی دفعہ نہ ہم اپنے مقام کو گرا لیتے ہیں وہ کسی نے کہا تھا کہ ایسا نہیں کہ تیری جگہ کوئی اور آ گیا لیکن تیرا مقام بھی اب تیرا نہیں رہا ہوتا ہی ہے کہ ہم نہ گرا لیتے ہیں اپنے آپ اگر ہم رشک کا محول پیدا کریں رشک کا اور ہم کہیں کہ کیا بات ہے میں بھی سفر کروں گا اس جانب جاؤں گا بجائے یہ کہنا کہ فلان آدمی بڑا آگے نکل گیا ہے یہ کر کے نکل گیا ہے وہ کر کے نکل گیا ہے یہ کہنا کہ یار میں بھی رب کریم کی اس مدد کو تلاش کرتا ہوں جس کی برکت سے اللہ نے اس پر فضل فرمایا امام غزالی فرماتے ہیں تین لوگوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ پیدا کر لیتے ہیں اب چونکہ مضمون ہے تو ساری بات کھل کے ہی کرنی پڑے گی فرماتے ہیں تین لوگوں میں حسد بڑے عودے والوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے یعنی سبائی وزیر کہتا ہے کہ حق میرا ویسے وفاقی وزیر کا تھا اور وفاقی وزیر کہتا ہے کہ جتنا میرا تجربہ ہے نا مجھے بنایا وزیر اعظم ہی جاتا تو بہا ٹھیک تھی حسد بڑے عودے والوں میں حسد اور امام غزالی فرماتے ہیں مالداروں میں حسد زیادہ ہوتا ہے غریب نے غریب سے کیا جلنا ہے جلنے کوش ہے ہی کوئی نہیں کس سے جلیں گے غریب تو بچارہ چار اٹھیاں ہوتی ہیں تو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آج آج دونوں مل کے بیٹھ جاتے ہیں غریبوں کے دوست بھی غریب امیر حسد کرتے ہیں وہ سودے پہ سودا کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں میں نے گاہکوں کو نفع لیتے دیکھا ہے فلانے سے مال لیتے تھے جی اس نے بڑا تانکیا تو کہتا ہے اسی طرح کا تو مجھ سے خریدہ کر لوگ استعمال کر جاتے ہیں وجہ بیچ میں کیا ہوتی ہے حسد عداوت خرابی ہوتی اور تیسری بات امام غزالی نے شاید میرے لیے کہی ہے امام غزالی فرماتے ہیں علماء میں حسد بڑا ہوتا ہے عودداروں میں مالداروں میں اور علم والے لوگوں میں وہ بھی اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے چونکہ وہ سمجھتے ہیں مجھے یہ لفظ آتے ہیں میری قابلی یہ زیادہ ہے میں زیادہ پڑا لکھاؤں تو یہ منصب بھی میرا تھا یہ کام بھی میرا تھا یہ بھی میرے پاس ہونی چاہیے ایسا نہیں ہوتا یہ تو رب کریم کی عطا ہے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کام لینے پر آئے تو میرے جیسے بیکار آدمی سے کام لینے یہ اس کی عطا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں اس کی تقسیم پر راضی رہنا ہے اس کی تقسیم پر قربان جائیں رسول پاک علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا حضور عزت کیا ہے فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پر راضی ہو جا اللہ عزت عطا کر دے گا کنات کر جو اللہ نے تجھے دیا اس پر اس پر کنات کر اللہ تجھے عزت دے دے گا حضور زلت کیا ہے فرمایا لوگوں سے لالچ نہ رکھنا تو زلیل ہو جائے گا لالچ نہ کر تیزی کے ساتھ پر موٹ ہوتی ہیں چیزیں ہمیں سالش کرنی آتی ہے ہمارا خیال ہوتا ہے کہ میں نے دوسروں کے پیسوں پر کاروبار کرنا ہے ہمارا خیال ہوتا ہے کہ پالٹی ڈال کے روٹی کھانی ہے ہمارا خیال ہوتا ہے کہ کسی بندے کو کس طرح استعمال کرنا ہے یاد رکھ لینا کبھی بات نہ بھولنا جو لوگوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ ساری زندگی استعمال ہوتا رہتا ہے جو کسی شخص کو کسی مقام پر اسوا کرنا چاہتا ہے اپنی عزت بچا نہیں پاتا جو آدمی لوگوں کو حقیر جانتا ہے اللہ اسے کبھی عزتیں عطا نہیں کرتا وہ گڑوں کے اندر گرتا چلا جاتا ہے یاد رکھیں جو عزتیں دینی شروع کر دے رب اسے باعزت بنا دیتا ہے جو پیار کرنا شروع کر دے معاشرے میں لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتا جو کسی دیکھیں اگر ہم وہاں سے مانگیں جہاں سے سب کو ملتا ہے تو پھر بندوں پر اتنی نظر رکھنے کی ضرورت باقی رہتی نہیں ہے ادھر دیکھیں رشک کریں گے تو لالت سے بھی بچیں گے حصر سے بھی بچیں گے بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں حضرت تھے تو کچھ غریب غریب لوگ آزی روئے گھورا با انہوں نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزارش کرنے آئے حضور نے فرمایا کہو یا رسول اللہ امیر تو ہم سے آگے نکل گئے حضور نے فرمایا کس بات میں ارض کی حضور نمازوں میں نہیں ہم گزرنے دیتے اتنے نفل وہ پڑھتے ہیں اتنے ہم بھی پڑھ لیں گے صحیح بتانا صحیح آج کل یہ نمازوں کا مقابلہ بھی ہے کہ نفل میں نے زیادہ پڑھنے عبادت میں نے ہمارے اصحاب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آستانوں پہ گدی نشینوں کا تو رولہ ہوتا ہے اللہ لکڑنے کا رولہ نہیں ہوتا یہ تو شور ہوتا ہے کہ سجادہ میں ہوں سجادہ اور سب نے کوئی نہ کوئی کہانی سنائی ہوتے کہتے ہیں نہیں اببا جی مجھے کہہ گئے تھے کہان میں دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں مجھے لکھ کے دے گئے تھے تیسرا کہتا ہے تم پتہ نہیں تم تھے ہی نہیں عمرے پہ تم میرے ساتھ گئے تھے جو میرے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا وہ خانہ گابہ میں ہوا ہے لہذا میرا پہلا نمبر ہے سب کے پاس کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے یہ سارے کام کوئی ضروری نہیں ضروری کیا ہے کہ وہ جو کہتے تھے کرو جس نے سب سے زیادہ کر کے دکھایا ہے وہ زیادہ جانشین ہے وہ زیادہ جانشین ہے جس نے زیادہ کر کے دکھایا ہے معاملہ تو یہ ہے کہ اس رستے پہ کس کس نے چلنا ہے لوگ تو سجادہ نشینی سے بھاگا کرتے تھے بھاگتے تھے حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالیٰ نو کا وسال زاہری ہوا تو حضرت عمر خلیفہ بنے تیسرا دن تا خلیفہ بنے ہوئے دو تین چھوٹی چھوٹی بچی آگئے چاچا جان آپ خلیفہ بنے فرمایا ہاں چلو پھر اثر کے بعد ابو بکر ہمارے گھر جاتے تھے فرمایا پتر تمہارے گھر کیا ہے کہنے لگی ہم یتیم ہیں ہمارا بھائی کوئی نہیں ابو بکر روز اثر کے بعد آتے تھے ہماری بکریوں کا دودھ دھوکے ہمیں دے جاتے تھے کچھ بیچ کے گزارہ کر لیتی تھی کچھ پی لیتی تھی چچا آج تین دن ہو گئے میری امہ بھی روتی ہے بہنیں بھی روتی آپ چلیں گے وہ جنابی سیدنا عمر فاروق کہتا ہے میں نے دستار سال پہ رکھی اور پٹکا میں نے اپنے کندے پہ رکھا بیٹیاں آگے آگے میں پیچھے پیچھے روتے جا ایک صحابی نے پوچھا عمر کیوں رو رہے وہ کہنے لگے یاری ابو بکر کتنا مشکل رستہ دے کے گیا کتنا مشکل رستہ ہے اس کے طریقے پہ چلنا یہ لوگ تو سجادہ نشینی اتنا کٹھن کام تھا لوگ بھاگا کرتے تھے شوق آگیا اب رسول کریم علیہ السلام کے حضور ناز حاضر ہو کے عرض کی حضور امیر آگے گزر گئے نمازوں میں نہیں ہم گزرنے دیتے ہم ان سے زیادہ پڑھیں گے نفلوں میں نہیں گزرنے دیتے زیادہ پڑھیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انہیں نہ تلاوت قرآن پاک میں نہیں آگے گزرنے دیں گے وہ ہم زیادہ پڑھیں گے لیکن حضور وہ مالدھار ہیں غلام ازاد کرتے ہیں صدقات کرتے ہیں خیرہ اس کا ہم کیا کریں حضرت سیدنا ابو حریرہ فرما دیں کہ جواب تو حضور نے بعد میں دینا تھا اور جب ان کا سوال ختم ہوا تو میں نے حضور کا چیرہ نور دیکھا تو رسول پاک کا چیرہ خوشی سے کھلتا ہوا مجھے ناظر آیا ویا یہ جو رش کہنا کہ نیکی میں آگے گزرنا یہ حضور کو اتنا پسند آیا کہ ان کے سوال سے ہی حضور بڑے راضی ہوئے کریم فرمانے لگے حضور فرمانے لگے میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں تم پڑھو امیر جتنی بھی نیکیاں کریں گے نا اللہ تمہیں ان کے برابر ثواب دے دے گا لے لو ان اس کا یہ کرو کام یا رسول اللہ بتائیں فرمائے رات کو نا تیتیس بار سبان اللہ پڑھا کرو تیتیس بار الحمدللہ پڑھا کرو چوتیس بار اللہ اکبر پڑھا کرو اب جتنی بھی نیکیاں امیر کریں گے نا تمہارے وظیفے کی برکت سے اللہ تمہیں ان کے برابر ثواب عطا کر دے اب جنابی ابو خریرہ کہتے ہیں میں نے ان کے چہرے دیکھئے تو مجھے یوں ماسوس ہوا کہ جس طرح کسی بندے کی کھوئی ہوئی رقم مل جا تو وہ راضی نہیں ہوتا کھوئی ہوئی رقم مل جا تو بڑا جیسے کوئی اس کے ہاتھ چلیں اپنا ترجمہ کر لیتے ہیں کمیٹی نکلنے پہ نہیں بندہ بڑا راضی ہوتا کہ گیارہ مہینے سے دے رہا تھا داس مہینے سے چلو نکل ہی آئیے شکر ہے اللہ کا بڑا خوش ہوتا ہے بندہ بڑا راضی ہوتا ہے اس طرح ان لوگوں کے چیرے کھلوٹے کیا بات ہے حضور بس آپ نہیں ہم گزرنے دیتے گھر چلے گئے وزیفے پڑھنے لگے کچھ دنوں کے بعد ان میں سے کچھ لوگ واپس آئے حضرت ابو غرارہ کہتے ہیں مجھے جو کہ وہ پرانی بات یاد تھی تو میں دلچسپی سے ان کا آنا جانا دیکھنے لگا وہ کریم کی بارگاہ میں آکے بیٹھے تو ان میں سے ایک شخص بڑی پریشانی کے ساتھ کہنے لگا حضور بڑی پریشانی لگ گئی فرمایا کیا ہوا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا نا میرے کچھ پڑوسی امیر ہیں وہ تو انہوں نے بھی سن لی ہے حضور رات میں نے سنا ہے وہ مالدار بندہ ہے صدقے خیرات بھی بڑے کرتا ہے غلام بھی بڑے ازاد کرتا ہے پر وہ بھی سوتے وقت تیٹیس بار سمان اللہ پڑھ رہا تھا وہ تو اس نے بھی سن لی ہے حضور وہ بات یہاں سے نکلی ہے جانے کہاں کہاں پہنچی ہے تو وہ بھی پڑھ راتا ہے حضور آپ کیا بنے گا تو کہتے ہیں اس کے سوال پر بھی میرے حضور بڑے ہی مسکرائے بقیدہ دیکھو گیا حضور کے دیکھو گیا سرکار کھول کے نہیں مسکراتے لیکن آج حضور اتنا مسکرائے کہ میں نے حضور کے مقدس دانتوں کی زیارت کر لی دیکھو گیا بقیدہ حضور کا حضور فرمانے لگے انہوں نے بھی سن لی ہے حضور اور سن کے پڑھنا بھی شروع کر اب بات کو سنجھیں اللہ اللہ کا مزاج ہی نہیں مزاج یہ ہے کہ سیاست کیسے کرنی ہے چکر کیسے چلانا ہے کوئی کہانی کیسے سنانی ہے ادھر ان کو ملا اللہ کے بعد تو غریبوں سے ہو رہی تھی حضور اتنا نے بھی پڑھنا شروع کر دی اب میں ہم کیا کریں تو رسول قریب نے فرمایا وہ بھی پڑھ رہے ہیں حضور پڑھ رہے ہیں تو فرمایا بھائی پھر یہ تو اللہ کا فضل ہے نا وہ جسے چاہے عطا کریں اب یہ حضور نے کہہ دیا تو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے پلٹ کر ان لوگوں کے چیرے دے کے قربان جائیں میں نے پھر ان کے چوروں پر اتمنان دیکھا میں نے سکون دیکھا اس لیے کہ وہ سمجھ گئے جب رب فضل کرے تو پھر فضل کے معاملے میں اللہ کے بندے بحث نہیں کیا کرتے وہ مطمئن ہوکے گئے کہنے لیکن حضور پھر ٹھیک ہے اگر مالک اس طرح تقشیم کر لیا تو پھر ہے پھر ہم راضی ہیں اپنے رب کریم کی رضا پہ اپنی زندگی جب آپ میں آپ بڑی محبت سے قرب و جوار سے تشریف لاتے ہیں میں قرآن و سنت کی بہت سارے انوانہ دیکھ کے آپ کی خدمت میں ایک بات ارز کروں اپنی ساری توجہ اپنے رب و رسول کی جانب مائل کریں جتنا آپ دائیں بائیں دیکھیں گے نا اتنا گاڑی کے ٹکرانے کا خطرہ پڑ جائے گا وسوس زیادہ آئیں گے اُلت جائیں گے اتنا زیادہ دائیں بائیں نہ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے فلانا کیا کر رہا ہے فلانے کا یہ معاملہ کس طرح کا تھا نا 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 آپ توجہ اللہ کی جانب رکھیں دیکھیں میرا اور میرے رب کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے اللہ رسول کے ساتھ میرے معاملات ٹھیک ہیں یہاں تو آپ کسی کی اصلاح کریں گے دعوت دیں گے یا دعا کریں گے تنقید کی تو ایسے دین میں اجازت نہیں ہے آپ نے یہاں کسی کی اصلاح کرنی ہے اور وہ درد کے ساتھ کرنی ہے اور یہاں کسی کے لئے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے سے بدل تنقید کی اور تنز کی تو اجازت ہے اپنا معاملہ رب کریم کے ساتھ ہماری سوچیں کس طرح کی ہیں ہمارے اندر ماحول کس طرح کا ہے وہ چونکہ دلوں کے حال جانتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تمہاری جبیں دیکھتا ہے نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے وہ تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل دیکھتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اس حدیث کو یاد رکھیے گا حافظ منظری نے ترغیب و ترہیب میں لکھی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمانے لگے کہ ایک حضور کے غلام ایک صحابی بیمار تھے تو حضور نے فرمایا انس چلو تیمار داری کرتے ہیں کہتے ہیں حضور کے ساتھ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جب ہم نے اس شخص کو دیکھا تو حضرت انس کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے کیونکہ ہم نے اسے بڑا صحت مند دیکھا تب وہ کمزور ہو گیا وجود پر بہت سارا گوشت دیکھا تھا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی ہیں چیرہ بڑا بارانک تھا اب کمزور ہی ہو گئے رسول کریم تشریف لے گئے اور حضور اس کی چار پائی کے سرانے بیٹھے اور جب حضور نے اپنا دست مبارک اس کے بالوں میں رکھا اور نبی پاک نے دست شفقت پھیرا تو کہتے ہیں اس شخص نے آنکھیں کھولی اور حضور کا چیرہ دیکھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہار نہ رہا بڑا راضی ہوا بڑا راضی اور حضور نے اس کے لئے دعا کی اس دعا پر بھی اسے بڑا اتمنان کل بھی نصیب ہوا کہتے ہیں حضور اکثر تیمارداری فرماتے تھے پر آج نہ حضور نے ایک نرالی انوکھی اور انفرادی بات ارشاد فرمائی حضور نے فرمایا تو بڑا صحت من تھا کمزور ہو گیا بڑا طاقتور تھا تو ضعیف ہو گیا ایک سوال کا جواب تو دے یا رسول اللہ فرمائیے تو حضور فرمانے لگے اس حالت میں جب تو شدید بیمار اور تکلیف میں یہ بتا کہ اس وقت تیرا اپنے رب کے بارے میں گمان کیا ہے رتنس کہتے ہیں سوال نہیں پوچھتے تھے آج پوچھا کیونکہ صحت میں لوگوں کی زبان پر شکر ہوتا ہے اور بیماری میں شکوے ہوتے ہیں ماذا اللہ اس وقت اللہ کے بارے میں یہ سوچ حضور نے ہمیں دیئے انہیں ہر وقت یہ ذہن بنانا ہے کہ یہاں رب کریم کے بارے میں کیا تصورات پل رہے ہیں آوازیں کیا اٹھ رہی ہیں اس وقت تیرا اللہ کے بارے میں گمان کیا ہے جنابِ انس من مالی کہتے ہیں اس نے ہمیں اشارہ کیا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ ہم نے بٹھایا تو کہتے ہیں پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور حضور کے چیرے نور پر نظر کر کے نظر جھکا لی ارز کرتا ہے یا رسول اللہ میں کمزور ہوں بیمار ہوں تکلیف میں ہوں اٹھ نہیں سکتا کھا نہیں سکتا پر حضور ابھی بھی میرے دل سے آواز یہی نکلتی ہے کہ میرا رب بڑا ہی کریم ہے میرا اللہ بڑا ہی مہربان ہے وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے وہ اپنے بندوں سے پیار ہی بڑا کرتا ہے آپ میری بات کو سمدھیں کیفیت کیا ہے اور الفاظ کیا ہے حضور وہ مجھ سے بڑی معبت کرتا ہے بڑے پیار والا ہے یہ لفظ کہتے کہتے ہیں آواز بھرا گئی آنسو نکل آئے پھر اس نے تکلیف زیادہ محسوس کی تو وہ لیٹ گیا اور پھر اس نے حضور کے چیرے نور پر نظر ڈالی کلمہ پڑا روحی پرواز کر گئی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم اس کے گھر سے نکلے اور جب حضور اس کے کمرے سے باہر آئے تو رسول کریم نے پلٹ کر رکھ کر پھر پیچھے دیکھا اور فرمایا آنسو اگر کسی جنتی کی زیارت کرنی ہے تو میرے اس غلام کا چہرہ دیکھ لو اس لیے کہ جن لوگوں کے نظریات رب کریم کے بارے میں اس طرح کے ہوں پھر ان کے خاتمیں خیر کے ہوتے ہیں پھر اللہ ان کے لیے جنت کے فیصلے فرماتا ہے اپنے افکار میں نظریات میں سوچوں میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دو لفظ کہہ کے مطمئن کر لیں تو ہم خود ضمیر کے قیدی بن کے زندگی گزار دیں یہ معاملہ ٹھیک نہیں یہ صحیح نہیں چلتا آپ اپنی قلبی واردات پر قلبی خیالات اور تصورات پر کڑی نگرانی رکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ کہاں یہ مجھے خرابی کے طرف لے کر کے جا رہا ہے کہاں یہ بدگمانیاں پیدا کر رہے کہاں یہ خرابیاں لا رہے یہ سختی پیدا کر دے گا نفرتوں کو لالش کو حسد کو عداوت کو یہ بڑھا دے گا آپ اپنے معاملات پر اپنے دل کو ہمیشہ حاضر رکھیں اللہ اپنے محبوب کا صدقہ فضل کرے وہ مقلب القلوب ہے تو وہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دیں آخر دعویہ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرانِ عرفات میں کھڑے ہو کر جب خطبہ دیا اس خطبے میں بھی نبی پاک نے میعارِ عزت قائم فرمایا ہم اپنے اپنے میعار بنائے بیٹھیں میری برادری بڑی تو میں عزت والا ہوں میرا قبیلہ بڑا تو میں عزت والا ہوں ان شہر میں میرے لوگ بڑے تو میں عزت والا ہوں رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے میرانِ عرفات میں کھڑے ہو کے سیابہ کے ایک لاکھ چوالی سزار کے مجمع کو خطاب کیا اور ان لوگوں کو خطاب کیا جن کے بارے میں فرمایا سیابی کا نجون یہ سارے میرے سامنے ستارے کڑے ہوئے ہیں ستاروں کو بات دی اور یہ بھی فرمایا بلی گو انی والا ہوا آیا اب یہ باتیں لے کہ دنیا میں نکل جانا لوگوں کو بجلانا حضور کیا فرمایا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں گھورے کو کالے پر بولیے بولیے گھورے کو کالے پر بڑے کو چھوٹے پر چھوٹے کو بڑے پر کوئی فضیلت تو حضور فضیلت کسی ہے فرمایا اِنَّا کرَمَكُمْ اِن دَلَّهِ عَدْقَاكُمْ فرمایا تم سے جو زیادہ پریزگار ہوگا رب رسول کی نظر میں زیادہ عزت والا ہوگا یہ دیکھو کہ تم میں سے دناہوں سے زیادہ کون دستا تو میار تقوی کو قرار دیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس اس کو جونتے ہیں لوگوں کے پاس میں نے کہا بھائی پانی شہراؤں سے نہیں ملتا دریاؤں سے ملتا ہے عزت دنیا داروں سے نہیں ملتی عزت خدا رسول سے ملتی دنیا داروں کے پاس لوگ ماز اللہ تعالیٰ ایسے ایسے کام کرتے ہیں ایسے ایسے کام کرتے ہیں غلط لوگ نجائز ہر پہ استعمال کرتے ہیں بڑا بننے کے لئے لیکن عزت بڑا وہی بنے گا جسے خدا بڑا بنائے گا عزت وہی بنے گا اسی کو ملے گی جو تقوی کا رسطہ اختیار کرے گا اگر غلط راہیں اختیار کر کے لوگ عزت پاسکتے آج لوگوں نے نجائز پیسہ کٹھا کیا بڑی بڑی پلیگوں میں بیٹھ گئے تو پھر عزت مل گئی ہے اس پیسے نے رسوا کر دیا وہ پیسہ رسوا کر رہا ہے وہ بڑی بڑی جاگینیں وہ محلات وہ رسوا کر رہے ہیں میرے بھائی عزت وہاں نہیں ایک بادشاہ گزرا ہے ایران کا بہت بڑا رئیس تھا ایک اور دوسرے بادشاہ نے اس کا نام مکران شاہ تھا اس نے اس بادشاہ سے جنگ کی جب ایران کو اس بادشاہ سے جنگ کرنے کے لئے پہنچا نا تو یہ جو مکران شاہ اس موانے میں نوجوان تھے تو حسین و جمیل بڑے تھے بڑے خوبصورت تھے بادشاہ بھی تھے اب جس پادشاہ سے جنگ کرنے گئے وہ کمزور پڑ گیا بڑا آدمی تھا اس کی فوجیں کچھ باگ گئیں اب اس نے نہ جان چھڑائی بہت بڑا قلعہ تھا قلعے ہوتے تھے چھوٹی انٹ کی دیوار بنتی تھی بڑی اونچی اور آپ نے دیکھی ہوں گے پڑا تو چھپنا کہا وہ پہلے سے اس رستہ تیار کر کے رکھتے تھے اس نے وہ قلعہ بنائے ہوا تو چھپنے کے لئے چھپ گیا اب مکران شاہ کہتا ہے کہ میں نے سخت جدو جہد کی سخت یہ کوئی رستہ مل جائے اندر جانے کا یہ بار نکلے لیکن وہ کوئی رستہ ہی نہ ملیلا اس بادشاہ کی شہدادی شت پہ چڑی مکران شاہ سینو جمیل کمصورت نوجوان اور شہزادہ نظر پڑی تو عورت تھی مائل ہو گئی اس نے پیغام دیا رکھا لکھ کے بھیجا کہنے لگی گر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے تو میں تجھے خفیہ رستہ بتا دوں گی اندر آنے کا اس لیے کہ باپ تو میرا کمزور ہوئی گیا ہے اور پھر تو نوجوان ہے اور تیری خوبصورتی اور تیرے چاہو جلال نے مجھے مائل کر لیا ہے میں اگر تو وعدہ کرتا ہے شادی کا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں پادشاہ کو تدبیر کی ضرورت کی اس نے کہا میں تیار ہوں تو رستہ بتا اس نے رستہ خفیہ بتایا وہ مکران شاہ کہتے ہیں میں وہاں سے اندر گھسا پادشاہ کو پکڑا اس کے باپ کو قتل کیا اس کے علاقے پہ قبضہ کیا اس عورت کو لیا آ گیا شادی کر لی ایک رات بستر پہ لیٹے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے شہزادی کہنے لگی نہیں میں نے دیکھ کے بچھایا ہے عزت جون میں نکلی ہے باپ تو میرا کمزور ہو گیا تو میں میں کوئی بڑی جگہ دیکھوں ملت کے جوان بھی کہتے ہیں بڑی جگہ شادی کروں بچیاں بھی کہتے ہیں بڑی جگہ ملنی چاہیے غریب آدمی عزت کرتا ہے کمزور آدمی عزت کرتا ہے جو پہو زیادہ جہیج لے کے آتی ہے وہ روٹی پکا کے نہیں دیتی یاد رکھنا جو کسی غریب گھر سے آتی ہے وہ جھوکے سلام کرتا اسے عزتوں کا پاس ہوتا ہے میں صاحب امیروں کو برا نہیں کہتا اللہ ماشاءاللہ اچھے اچھے لوگ بھی لیکن یاد رکھنا لوگ سیڑھی لے کے مرد عورت کی دولت کی سیڑھی پر اوپر جانا چاہتا ہے عورت مرد انجام کیا ہے لیٹے ہوا ہے پادشاہ بستر پر بی بی کہنے لگی کچھ ہے کہنے لگا میں نے جھاڑ کر دیکھا کوئی شاہ نہیں انجام کیا ہے کوئی چیز عورت تک سر پٹائی کہنے لگی دیکھو تو سہی اس نے اوپر سے چادر جو اٹھائی بیڈ شیٹ جو اٹھاری تو نیچے سے ایک دھاگہ نکلا ہاتھ پھیرتے تھے تو نظر نہیں دھاگہ نکلا کہنے لگا تو اتنی نازک مزاج ہے ایک دھاگہ نہیں برداشت ہوا کہنے لگی میرا باپ مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا بڑی محبت کرتا تھا چار کنیزائیں تھی وہ کہتا تھا میری بیٹی جب بستر پہ سوئے تو چادر میں بال نہیں ہونا چاہیے اسے تکلیف ہوتی ہے بڑا پیار کرتا تھا محبت کرتا تو میرا بستر وہ بڑا کھینچ کھینچ کے بچھایا کرتی تھی اس لیے تو میں نے جب باپ کمزور ہوا تو میں نے کہا میں بغیر دولت اور سروت اور حکومت کے رہنی سکتی تو میں جب ہی تو تیرے پاس آگئی باقشاہ نے کہا اٹھ سرا میرے بستر سے باہر آو جب باہر اس کو لایا تو غلام سے کہنے لگا اس کے بال موڑے کے ساتھ باندھ لو اور اس کو کھینچو اتنا کھینچو کہ سارے شہر میں کھماؤ رات کے وقت اور جب مر جائے ہٹگاں ٹھوٹ جائے تو مجھے خبر دینا شہدانی پلٹ کے آئی کہنے لگے میری غلطی کیا ہے کہنے لگا مجھے تو آج سمجھ آئی ہے تو اس طرح ڈھوٹ نے نکلی ہے جو باپ چار کنیزیں تیرے سرانے کھڑے کرتا تھا جب تو اس کی وفادار نے نکلی تو میری کیسے وفادار بنے گی میری کیسے وفادار بنے گی کوئی بول اول لڑا نہ بول بیٹھی اندھے خسم نراز بڑھ بولیاں دے کہاں سیر کھائے بل بل ٹھنٹ پائے بڑے فرق نہیں سجنہ بولیاں دے جڑیاں خسمہ دی بیچے رضا بسر پاگ جاگ جاندے او نہ گولیاں دے آبودلیاں سردار کھان تکے اے شرمہ والیاں نو چھوٹے ڈولیاں دیں یاد رکھیں لوگ عزت ڈھونڈنے نکلے ہیں عزت ڈھونڈنے عزت ڈھونڈنے نکلے ہیں وہاں جہاں ہے ہی نہیں عزت اس کو ملتی ہے جو خدار ہو باوکار ہو میرے مصطفیٰ سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ زلت کیا ہے دو لفظ دو حرف اور میرے نبی پاٹی نے سمدر سمو دیا حضور زلت کیا ہے فرمایا لالج کرنا زلت ہے حضور عزت کیا ہے فرمایا جو رب نے تجھے دیا ہے اس پر صبر کر اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا جو اللہ نے دیا اس پر صبر کر صبر کر جو رب نے دیا اگر تُو حیاتھ ہاتھ پھیلائے گا زلیل ہو جائے گا رسوہ ہو جائے گا لالج کرے گا جو رسوہ ہوگا جو اللہ نے تجھے دیا ہے جو رب نے خدا جانے بولندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے اپنے آپ کو اتنا عالی سمجھ سمجھ کے شکر کے انداز کہ جہاں اللہ نے مجھے رکھا ہے وہاں کوئی اور موجود ہے تو شکوے کرتا پھر تو ہے تو شکایت کرتا ہے میں بڑا کم دو رفلانہ تکڑا ہے میں بڑا مالا ہوں فلانہ مالدار ہے نہ نہ شکری نہ کر لائن شکر تم لازیتنکم و لائن کفر تم فرمایا تو میرا شکر کرتا رہا میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا اور اگر نہ شکری کرے گا تو میں عذاب دوں گا عذاب اور میرا عذاب بھی سخت ہے میرے بھائی عزت لالچ میں ہے زلت لالچ میں ہے عزت کناب اپنے جو اللہ نے دیا ہے اس پہ صبر کریں عوصلہ کریں اپنے گھار کو گھاردہ سمجھا کریں اسے محل سمجھا کریں اپنے اپنی کٹیہ کو محل جانے پہ جائیں گے میں کبھی کبھی اپنے دوستوں سے کہتا ہوں میں کہتا ہوں بڑی خوش قسمت زندگی گزاری ہے بڑی خوش قسمت زندگی بڑی خوش قسمت یہ میرے حضرت فرمایا کرتا ہے فرماتا ہے جملے کہا کرو کہا کرو رب کریم نے جو والدہ میرے لئے پسند کیے وہ مجھے عطا فرمائے جو بہن بھائی ہمیں ہم نے تو ہم نے تو باگ نچے رہے دیکھے ہیں تو حالات بدل گئے آج پتہ چلا ہے دیاتی لوگ تو ولی ہوتے ہیں تو ولی ہوتے ہیں اللہ سے زیادہ ڈر یہ تو ساتھے لوگ ہوتے ہیں نہ دیاتوں کے کوئی خیرات لینے والا دروازے پہ آتا تو میں مطلس سے قطال بلم تھا میری اببا کہتی جا دے آتو میں کہتا اممہ یہ تو دھونگر چاہے آیا ہے اس کو دینا ہی نہیں چاہیے تو اممہ کہتی بیٹے اتنا ہی کافی نہیں کہ ہمارے دروازے پہ آ گیا ہے آج شمجھ آتی ہے آج خیال آتا ہے کہ وہ ساتھے لوگ ضرور تھے وہ کتابیں پڑے ہوئے نہیں تھے لیکن جو درس محبت انہوں نے پڑا تھا وہ کم ملتا ہے وہ تھوڑا ملتا ناز کیا کرے ناز آج کسی کو کوئی پینڈو کہہ دے تو اس کا سر جھک جاتا ہے وہ خدا کے بندے پینڈو ہونا تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ میرے رسول پاک پیدا شہر میں ہوئے پرورت جا کے گاؤں میں پائی جنابِ عبد المطلب کہنے لگے میں اپنے پوتے کو گاؤں میں بھیجوں گا ہواں بھی تعدہ ہے زبان بھی خالص ہے بندے بھی خالص ہیں علیمہ سادیہ جیسی سادی پی پی اس کے ہاں پڑھنے شپائیں سار اٹھا کے ریا کرو سار اٹھا کے عزت نہ ڈوڑا کرو وہ کیا عزت ہوئی پڑوسی کو نہیں پتا پڑوسی کہاں رہتا ہے پڑوسی کو نہیں پتا اور ہم نے تو وہ بستیاں دیکھی ہیں وہ نور بھرے شہر دیکھے ہیں کہ کسی غریب کی بیٹی کا بیعہ ہوا ہے اور اس کا داماد آیا ہے گلی میں تو چودری صاحب گھوڑے سے اتر گئے ہیں اور داماد کو گھوڑے پہ بٹھا کے کہا ہے یہ صرف فلان کا داماد نہیں ہے ساڑھے پینڈتا جو آئی ہے یہ ہمارے گاؤں یہ عزت ہے یہ وقار ہے اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیکہ سیکھو کسی کے سنگ مرمر پہ چلوگے تو فسل جاؤگے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے عزت وہ ہے عزت وہ ہے جو اللہ عطا فرمائے تو ہم لوگ عزت ڈھونڈنے وہاں نکلے ہیں جہاں ہے ہی نہیں جہاں عزت ہے ہی نہیں میرے بھائی یاد رکھیں اور سنجیدگی میں عزت ہے یاد رکھیں ہم لوگ شغل کر کے زیادہ باتیں کر کے آگے آگے بڑھ کے کیمرے کے آگے ہو کے آگے جا کے عزت حاصل کر میں چاہتے ہیں یہ عزت نہیں میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن بعد میں آیا اور آگے نکلا آیا بعد میں نکلا آگے آگے کی طرف بڑھا لوگوں کی گردنیں بلان کے آگے گیا فرمایا اس نے تو جہنم کی جانے پول بنایا اپنی لئے رستہ بنا لیا دولت جانے اور پھر جو بڑھا ہوتا ہے اس کو نشیست کی ضرورت تو نہیں ہوتی جو بڑھا ہوتا ہے اس کو نشیست کی آجت حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالی لے کے جگہ گئے دعوت پہ دعوت پہ گئے ہمیں نشیستوں کی ضرورت ہے بڑھائی کی ضرورت ہے آگے بڑھنے کی ضرورت آپ دعوت پہ تشریف لے گئے تو پیچھے جوتے پہ بیٹھ گئے راش پہت زیادہ تھا تو میز بانکانے لگے حضرت آگے آئیے فرما نے لگے یہیں بیٹھا رہنے دو اس نے کہا حضور کیوں فرما نے لگے اگر میری کوئی عزت ہے نا تو میں یہاں بیٹھوں گا تو میری عزت کم نہیں ہو جائے میری عزت میں کمی یاد رکھیں اس بات کو یاد رکھیں عزت انسان کی دیکھیں نا صدر اگر ایوانے صدر میں ہو تو پھر بھی صدر ہی ہوتا ہے اور اگر اپنے گاؤں چلا جائے تو پھر بھی اس کو نشیست کی ضرورت ہے وہ جہاں رہتا ہے وہاں ایک مذرگوں کی میں نے بات بڑی اچھی سنی میں بھی اپنے میرے پیارے بڑے اکادری صاحب میں ان سے ایک سر کہتا ہوں میں کہتا ہوں آپ ہر روزی یاد کراتے ہیں کہ یہ مفقر ملت ہے بھول جاتا ہے لوگوں کو کل بھول گیا تھا یہ جملے کو بھولتے نہیں ہیں نا دی کوئی ضرورت کیا ہے انحل کا بات کیا ہے ان کی کوئی حاجت نہیں ہوتی وہ ایک مذرگ تھے تو میں ان کی بات سنوڑا تھا دل کوئی لگی کہنے لگے میں جل سے پیاتا ہوں تو میں دوستوں سے کہتا ہوں میرا نام نہ پکارو نقیب سے کہتا ہوں نام نہ پکارو بس کہتا ہوں حضرت آگئے تکلیر کرے گے تو کہتے ہیں مجھے نقیب کہنے لگا حضرت صاحب سب کو نہیں آپ کا پتا کچھ کو بتا ہے کچھ کو نہیں پتا سادے آدمی تھے نا بڑی پیاری بات سمجھا گئے کہنے لگے تیرے نعرے لگانے سے میری عزت کو بڑھے گی نہیں جس کو نہیں نہ پتا ہوگا ضرورت نہیں ہے جب اللہ عزت دیتا ہے تو پھر پھر القباد کی کوئی اس میں کنجائش ہے تو ہم عزت جان پوچھ کے بڑھ بڑھ سنجید کی میں عزت ہے بکار میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا من سامتا نجاہ جو چپ کر گیا وہ نجات پا گیا جو چپ کر گیا وہ چپ کر سہتے موتی ملسن ذکر کرے تھے ہیرے چپ کر سہتے موتی ملسن ذکر کرے تھے تجھے پاگلہ وہاں گو رہا اللہ پا میں نام ہوتی تو چپ رہے کے دیکھ چپ رہے من سامتا نجاہ امام شافیر رحمت اللہ نے فرماتے ایک بادشاہ کا شدادہ میرے ساتھ آیا کہنے لگا مجھے حدیث کی سمجھ نہیں آتی یہ حدیث کیا ہے چپ رہ گیا تو بچ گیا چپ رہ گیا تو عزت پا گیا کیا مطلب ہے اس کا آپ فرمانے لگے میں اسے جنگل میں لے گیا میں نے کہا آج توتے کا شکار کرنا ہے توتے کا کہنے لگے جنگل میں پہنچے توتہ ڈھوڑنے لگا توتہ ہی کوئی نہیں ملتا اچھانک ایک درخت میں توتہ بولا توتہ جب بولا دوسرے تین مارا توتہ گر گیا میں نے کہا بیٹے سمجھ آئیے عزت کی میں نے لگا حضور کیا مطلب ہے فرمانے لگے توتہ بھی سبز تھا پتے بھی سبز تھے اگر بولتا نہ تو مرتا نہ اگر بولتا نہ تو یہ بولا ہے تو اس لیے مارا گیا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا چوپر ہے گا تو بات جائے گا چوپر ہے گا تو بقار پائے گا شور کھنے شور کھنے آگے بڑھتے اس کا نقصال عزت سے جیتگی میں خاموشی ہم لوگ تکبر میں عزت تلاش کرتے ہیں غرور میں میرے سامنے بولتا کوئی نہیں اور سنو بھائی یاد رکھنا عزت اس کی نہیں ہوتی جس کے سامنے ڈڑتا ہوا بات کوئی نہیں کرتا عزت اس کی ہوتی ہے کہ ہر غریب آدمی جس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جا اور کہے یار یہ سب کی سنتا ہے میرا بھی دکھڑا سن لے گا اس کی عزت ہے جس کے قدموں میں بیٹھ کے لوگ دکھ سنا لیں کہ نہیں نہیں یہ عشق شوئی کرنے والا جس کے بعد بچے بھی نہ آئے بیٹے بھی نہ آئے عزت تکبر میں نہیں سنو میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تین لفظ حضور کے تین لفظ اور یہ آج نہ راٹ لینے آپ نے موسم بھی بڑا سین ہے اور آج رمضان نبارک کا ایک کشرا بھی گلر رہا ہے اللہ پاک ساری رحمتیں ہمیں عطا فرمائے سارا کرم اللہ نصیب فرمائے یہ راٹ لیں میرے نبی پاک نے فرمایا تین کام کرو تمہیں فائدہ ہوگا حضرت عبد الرحمان ابن عب فرماتے ہیں میں نے اس کا تجربہ کیا اس حدیث کا اور آپ فرمائے کر دیتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم جو میرے نبی نے کہا حق اور سچی کا ہے حق اور سچ کا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوگی صدقہ دینے سے مال دی کیا کرنے سے یہ بات ہے نبی پاک صدقہ دینے سے پیسے اچھا بتائے نا جی مجھے ہزار میں سے پانچ سو دے دیا تو باقی کتنے رہ گئے تو حضور فرما رہے ہیں کم نہیں ہوتے ہزار دے دیا تو باقی کتنا بچا نہیں بھئی میرے معبو فرماتے ہیں تو اللہ کی رشتے میں ایک دے وہ تجھے سات سو گناہ کر کے واپس اتا فرمائے گا نبی پاک نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور فرمایا معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی معذرت کرنے سے عزت میں کمی اللہ اکبر معذرت کرنے سے عزت میں کمی اور حد کر دی میرے حبیب نے فرمایا تو رب کی رضا کے لئے آج سی کر تیرے نبی کا وعدہ ہے اللہ تجھے عزت اتا فرما دے گا تو جھک جا اللہ کی رضا آج سی خیار گیا ساتھ کی خیار گیا ساتھ کی آج سی کر تو یہ اللہ دو بات بھی سمیر شاہ ایک معذرت کا ارگلتی ہو جائے دوسرا پہلے آج سی کی بات سنے حضرت عمر بن عبدالعزیل بادشاہ تھے سوئے ہوئے تھے غلام بھی پاس آرام کر رہا تھا میمان بھی آئے تھے غلام کی جبتی تیار وقت حضرت کے پاس رہنا اب سوئے ہوئے دیر ہو گئی غلام بیچارہ تھوڑا تھوڑا اونگ آتے آتے سو گیا حضرت چراغ روشن پا کچھ لکھ رہے تھے میمان بیٹھا تھا خادم سو گیا اب چراغ نہ آہستہ آہستہ گھل ہو گیا بج گیا حضرت اٹھے بڑے آدمی تھی چراغ صحیح کرنے میمان کہنے لے کہ حضور میں نہ کر دوں میں نہ کر دوں کہنے لگے نہیں تم میمان ہو میمان سے خدمت نہیں لی جاتی اس نے کہا غلام کو جگائیے فرمانے لگے ابھی تو بیچارہ سویا ہے اور نین سے بیدار کر دوں خود گئے اس میں تیل دوبارہ ڈالا بٹی ٹھیک کی جلائی واپس آگئے وہ میمان آپ بادشاہ کا میمان بیدو کو بادشاہی ہوگا کہنے لگا حضور آپ اپنے کام خود کرتے ہیں کیا لفظ ہے کیا حسن ہے اور دو جنگلوں میں کیا تاثیر ہے آپ فرمانے لگے ہاں میں اپنے کام خود کرتا ہوں جب میں گیا تھا تاں بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا اور جب چراغ صحیح کر کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں میرے اندر کوئی تبدیلی آئی میں وہی ہوں جو گیا تھا حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیٹھا تھا اور ابھی تین دن ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل زائلی کو میں بیٹھا ہوا تھے دو تین بچیاں آگئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آکے بیٹھ کے رونے لگی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچیوں روتی کیوں ہو تو کہنے لگے آپ خلیفہ بن گئے ہیں جب سے ہمارے ابوکر کا انتقال ہوا تھا ہمارا صریحہ محاش یہ تھا کہ ہم نے بکریوں رکھی ہوئی تھی آپ روز آتے تھے بکریوں کا دور دھوتے تھے ہم پی بھی لیتی تھی بیج کے گزارہ بھی کر لیتی اب آپ تو خلیفہ بن گئے کون آیا کرے گا حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے تمہیں پتا ہے بکریوں کو پکڑتے دودھ دوتے ان کے گھر میں دے کے آتے حضرت فاروق عاظم جب بھی دیکھتے تو کہتے ہیں ابوبکر تو پیچھے آنے والوں کے لیے رستہ بڑا مشکل کر رہا ہے بڑا مشکل کر رہا ہے جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑا آیا ہوں میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ ابتدک یاد کرتی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو سنوے کے گورنن تھے ساتھا سا لباس پہن کا ساتھا سا باسس ٹاپ پہ کھڑے تھے جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے جہاں سواریاں پاندی جاتی تھیں آدم اپنے زبان میں اسے باسس ٹاپ کہتے ہیں بار کھڑے تھے کوئی مہمان آ گیا کسی کا اس نے دیکھا ساتھے سے گبرے ہیں خستہ سی آلی ہے اس نے سمجھا کوئی کلی ہے شاید معظم وہ ملازم ہے کہنے لگا خادم ادھر آؤ ادھر آؤ آپ قریب کے کہنے لگے میرا سمان اٹھاؤ میں امام غزالی فرماتے ہیں جب تو علم پڑھنے بیٹھتا ہے تو یہ بھی خیال کرنا تیرے اندر تکبر کا پوٹا نہ لگ جائے آجزیک پیار کرنا آجزیک سر پہ لکھا ہوئے سمان اندرتے سلمان فادشی نے گورنر صاحب اس خوابی اس آدمی کا میمان کا سر پہ سمان لکھا اور جا رہے جا رہے سنو اور گھوڑ کرو جب جا رہے تھے جو آدمی ملتا کورنر صاحب ہمیں دے دے میمان پریشان ہو کہنے لگے حضورؐ آپ کورنر ہے فرمانے لگے نہیں یہ تو میرا دنیا داری کا نام ہے جو ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے اصل میرا نام وہی ہے جو تُو نے لے کے بگا رہا ہے اصل نام وہی ہے تُو نے کہا غلام ہی نہ رہا آپ فرمانے لگے پہلے میں یہودی کا غلام تھا پھر رب تعالیٰ نے فضل کیا تو میں محمد عربی کا غلام ہو گیا رسول اللہ کا غلام ہو اور جب میں نبی پاک کا غلام ہو تو اس سارے صوبے کا امام ہو گیا ہو اصل تو میں غلام ہی ہوا نا دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آجزی سے عزت ملتی ہے تکبر سے عزت ہے وہ جو بندہ چھچکتا ہے نا تیرے نیڑے جانے سے تو کہتا ہے میری بڑی عزت کرتا ہے وہ عزت نہیں کرتا شیر کی عزت ہوتی ہے کہ خوف ہوتا ہے بولے نا شیر کا کیا ہوتا ہے خوف اس کی عزت نہیں ہوتی وہ تریندہ ہے تریندہوں کی بھی کبھی عزت ہوتی ہے تو جو آدمی ٹھنڈے کے زور پر لٹکا کے ٹھنڈا اور وہ لوگوں سے عزت کرا رہا تو بھائی یہ تیری عزت نہیں ہے یہ تیرا خوف ہے یہ عزت آجزی میں ہے ان کے ساری میں ہے اور دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں عزت کس چیز میں ہے بدلہ لینے میں عزت یہ حقائق ہیں عزت بدلہ لینے جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں دو مارے وہ باعزت نہیں بلکہ مسند امام محمد بن عمبل پڑھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہے تور پہ کھڑے میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں دناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مارگاہ میں ارز کیا اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم عزت والے ہیں ہم عزت والے من آزو عبادہ کا یا اللہ اے اللہ تُو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا عزا قادرہ کا فارا جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کرتے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو جو کھولی کے جواب کے اندر پندرہ کھولیاں مار سکتا ہو لیکن معاف کرتے وہ بڑی عزت والا ہے عزت والا ہے جو معاف کرے حضرت فخر جہاں دلوی بہت بڑے درویش تھی سلسلہ آلیا چشتیاں کا بہت بڑا نام اور اس صوفی کے آپ حالات پڑے تو رب کریم نے بڑا ہی نوازا ہوا دلی کی جامعہ مسجد کے خطیب اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جو آدمی آکے سامنے کھڑا ہوتا تھا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے بتانا نہیں پڑتا تھا سامنے آکے کھڑا ہوتا تھا تو حضرت آٹھ اٹھاتے تھے کہ اللہ یہ بے اولاد ہے اسے اولاد عطا کرتے دوسرا آکے کھڑا ہوا خوشی نہیں ہو رہی آپ کو دوسرا آدمی کھڑا ہوا دوسرا آدمی اس نے آکے کہا دعا کے لئے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت کہنے لگے اے اللہ بیمار ہیں وہ کہتا میرے دل میں بات تھی مجھے بتانی نہیں پڑی اتتکو فراست المومن فائن لہو جن ضروب نور اللہ نبی پاک نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے دھرا کرو وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے نورِ الٰہی سے پاک میں بیمار ہوں کہنا نہیں پڑا حضرت نے دعا کر دی اب جب اجتماع زیادہ ہو گئے آن لوگ پڑ گئے دلی کی جامعہ محصد کے بار بھی سمجھنے لگی تو بادشاہ کو ٹینشن ہو گئی کہ یہ مولوی میرے لئے مسئلہ جنہ بنا نکل اس نے ایک سادش رجی ایک تواف دی اس تواف کو کچھ پیسے دیئے کہنے لگے ایکٹنگ کرنی ہے اتر رہے تھے سائلین کا راشتہ ادھر بھی لوگ تھے ادھر بھی لوگ حضرت جا رہے ہیں حضرت نیچے اتر رہے ہیں سیڑھیوں سے دائیں بائیں لوگ ہیں وہ بی بی آگے بڑھی ہے اور اس طرح اس نے گفتگو شروع کی جیسے بڑا پرانا جاننے والی ہے بتا کیا نفذ ادا کرتی ہے اسلام علیکم بھالیکم کیسی طبیعت ہے رات تو پھر آپ آگئے ملاقات ہی نہیں ہو سکی وہ معاف کری ہے کہ اس وقت کس لیے آئی ہوں کہ آپ رات کو مجھے کھوٹے سکے دے گئے تھے کھوٹے سکے تو میں بازار گئی ہوں تو دکان دار نے لیے نہیں تو یہ کھوٹے سکے وہ جو دائیں بائیں لوگ تھے نا مدو جذر ہونے لگا جو پیار میں کچھے تھے وہ تڑپنے لگے کہ مارا بی رات کو کہا ہوتا ہے انہیں تو کبھی پوچھا ہی نہیں ہم تو سمجھتے ہجرے میں ہوتا ہے یہ رات کو کہا ہوتا ہے کہا ہوتا ہے رات کو جنہ اندر عشق سمایا اوڑا نہیں پاج جانا سارے ایسے نہیں ہوتے جنہ اندر عشق سمایا اوڑا نہیں پاج جانا پاوے سونے ملنے ہزارہ آسانی آرہ وڈوڑا کچھ تو کھڑے تھے کہنے لگے جو مرضی بھی ہو جائے جو آپ نے دیکھا ہے وہ دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا کوئی جو مرضی کچھ مدو جذر کا شکار ہے حالات بدلنے لگے آپ کو بی بی اس طرح مفتگو کر رہی ہے جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے کہنے لگے کھوٹے سکے دے گئے تھے دکان نار نے لیے نہیں حضرت کے چیرے پہ کوئی شکر نہیں آیا آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا جیب میں ڈالا پلٹا آپ پیسے نکالے اور سیدھا ہاتھ اس بی بی کے سر پر رکھا کہنے لگے بیٹی فکر والی بات کوئی نہیں تو مجھ سے اصلی سکے لے جاؤ جا اصلی سکے لے جا تیرا کام ہو جائے اور فکر نہ کرنا پھر بھی ضرورت پڑے نہ تو آ جانا میں اصلی سکے دے دوں گا یہ لفظ کہہ کے اطرد نیچے اترے تو وہ دوڑی ہوئی آئی پلٹ کے آئی پیرو میں بیٹھی کہنے لگے بابا تو کس مٹی کا بنا ہے کس نور سے تیری تخلیق ہوئی ہے کس نسین مزاج کا تمہاری میں وہ بی بی جس کو سارے لوگ گندی نظر سے دیکھتے ہیں ماد اللہ اور میں فلا بادشاہ کے کہنے پر ایکٹنگ کرنے آئی تباہ اور میں تیرے دروازے پہ تجھے بدنام کرنے آئی ہوں اور تُو نے مجھے بیٹی بنا لیا آج تک کسی نے بیٹی نہیں کہا اور تُو نے میرے سر پہ ہاتھ رکھے کہا بیٹی یہ لفظ کہے کدموں میں گری اٹھ کے حضرت نے سر پہ پھر ہاتھ پھیرا اٹھتی آنسو پونچھے نکاب اڑا کہنے لگی اب میں دلی والوں کے بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوا کرتی اب بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے فرمایا میرا مکان اب کسی تواف کا کوٹھا نہیں رہے گا میں اسے مسجد بناوں گی اب قیامت تک وہاں سے یا درود پڑھا جائے گا یا محمد عربی کے نام کی ازامیں پڑھی جائیں گے یہ عزت ہے یہ وقار ہے بھائی آپ کسی کو معاف کر کے تو عزت لے سکتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے پکڑ لو اس کو یہ تمہارے بیر پہ الزام لگانے آئی پکڑو مارو یہ بھی کام ہو سکتا تھا لیکن عزت نے معاف کیا معاف کیا امام زید علاوہ دین میرے مصطفیٰ کریم کے نواز سے امام حسین کا میدانِ کربلا میں بد جانے والے اکیلے بیٹے اور امام زید علاوہ دین فرماتے ہیں میں اگر ایک مہینہ عمرہ کرنے نہ جاؤ تو عجرِ حسون میری خواب میں آتا ہے اور مجھے آگے کہتا ہے حضور میری آنکھیں ترس گئی ہے مجھے دیدار تو کرا جائے دیدار تو کرا جائے اور حجرِ حسون جدر 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 امام صاحب بھوما کرتے تھے آپ کے علاوات میں لکھے حجرِ حسون بھی ادھر ادھر جاتا تھا نظام آف اتنی بڑی شخصیت مسجد نبقی سے نکلے وہ ایک آدمی نے گالیاں دینی شروع کرتا حضرت پہلے دیت چلتے تھے جب وہ گالیاں دینے لگا تو آہستہ ہو گئے وہ دیتا رہا دیتا رہا جب آپ کا گھار آ گیا تو آپ فرمانے لگے بھائی میرا مکان آ گیا ہے کوئی بات اور کرنی ہو تو کر لے میرے بچوں نے سن لیا تو تجھ سے نراز ہو گئے اور پھر وہ شخص کہتا ہے جب یہ لفظ کہنا تو مجھے سختہ تاری ہو گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سدا دیتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت نے کہا کوئی بات کرنی ہو تو کر لے میرا مکان آ گیا ہے وہ کہتا میں اس بات میں میں سختے میں تھا تھوڑی دیر گزری تو فرمانے لگے بھائی ابھی تو تُو نے میرے وہ ایم بیان کی ہے جن کا تجھے پتا تھا میرے اندر تو اور بڑیاں کتایاں پائی جاتے ہیں اور بڑیاں کمیاں بڑی پتا سارا ہے سردار مکیتیاں تھا من نانم کے من دانم تجھے کیا پتا میرے تو بڑے ایم چھپے ہوئے ہیں وہ شخص تیتا ہے من پر دوسرا بم گیرا پاک محبوب کا پاک نباسا پاک فاطمہ کے پاک پوتے اندر گئے کہنے لگے ٹھہر جا جانا نا رکھ میں آیا کہنے اندر گئے ایک بوتر سرکے کی لائے ایک بوتر شہد کی لائے پانچ کلوں خجوریں لائے میرے آت میں تھمائیں کہنے لگے توفہ ہے کہتا ہے میں اب تو ماری گیا میں نے کہا حضور یہ کیا ہے سارا کچھ میں گالیاں دے رہا تھا آپ فرمانے لگے جو تو کرنا تھا وہ تیرا کردار ہے اور یہ جو میں نے کیا ہے یہ میرا کردار ہے اس لیے کہ میرے دادا مولا علی شیر خدا حال عطا مشکل پشا حضرت علی نے نصیت فرمائی تھی کہ بیٹا جو گھار آئے وہ خالی آدمی جانا چاہیے جو دروازے پہ آئے وہ خالی آدمی جانا چاہیے حضرت پیچھے پلٹے تو وہ پیروں میں بیٹھ گیا کہنے لگا حضور میں نے حسین اس حیل کو نہیں دیکھا میں نے علی فاطمہ کو نہیں دیکھا میں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا اور آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کے اخلاق کتنے عالی ہوں گے کتنے عالی ہوں گے میں لانت بھیجتا ہوں اس پر جس نے مجھے کہا تھا کہ زین العابدین کو برا کہو کائنات میں اگر کسیدیں پڑھنے چاہیے تو مصطفیٰ کی آلگیں پڑھنے چاہیے اگر تعریف کرنی چاہیے تو رسول اللہ کی آل کی کر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہین نور تیرا سب کھر لنا نور کا اور میں آپ تو تعریف کرنے تو بھائی یاد رکھیں آپ بدلہ لے کے عزت نہیں کرا سکتے عزت تو معافی میں ہے معافی میں عزت ہے حضرت باعزید برستان بین کے ساتھ ہوتیوں کا پیشوار ہے تک سیدہ تعددہ مخالفتیں حسد کی وجہ سے ہوتی حسد بنیادی وجہ ہوتی قرآن مجید نے کہا معبوب تیرے یہ تیرے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں معاذ اللہ بیدبی کرتے ہیں حسد من اندیا نفسی من ان کے دلوں میں تیرا حسد ہے حسد بنیادی وجہ ہے حسد ہوتا ہے جو ورحے بنتا ہے حضرت باعزید مستامی کے پڑوس میں یعودیوں کا پیشوار رہتا تھا آپ کی مخالفت کرتا ساری زندگی اس نے مخالفت کی یعودیوں سے بڑا مانتے تھے اس سے کوئی غلطی ہو گئی سارے اسے چھوڑ گئے پہلے رئی سے عاظم ہوتا تھا پھر قریب ہو گیا ایک دن حضرت باعزید مستامی گھر آئے بچے کے رونے کی آواز آئی زوجہ سے پوچھنے لگے اس کا بچہ کیوں روتا ہے تو کہنے لگے آپ کو پتا ہے نا اب لوگ اسے چھوڑ گئے ہیں تو گھر میں دیا نہیں جلتا بچہ چھوٹا ہے اندیرے میں روتا ہے علاق گہری ہو گئی تو حضرت باعزید نے اپنے گھر سے دیا اٹھایا اپنے گھر سے دروازے پر دستک دی وہ باہر آیا تو جناب باعزید کا انداز کیا ہے اس نے مخالفت کی زندگی بار انداز کیا ہے باہر آتے ہیں نا آپ فوراً اس کو بولنے نہیں لیا کہنے لگے بھائی سن لے میں پہلے بھی آ سکتا تھا دیر سے اس لیے آیا ہوں کہ گلیاں سنسان ہو جائیں لوگ سو جائیں تجھے اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں ہو دوسرا تُو ہے اور تُو مجھے اچھی طرح جانتا ہے باعزید وہ نہیں کہ جو نیکی گرے گا اور دنیا کو بتائے گا میں تیرا راز بھی رکھوں گا اور بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا برمایا میرے بڑے ہو گئے ہیں تیرے چھوٹے ہیں یہ پکڑ لے دیا گھر میں لے جا اور میرا وعدہ ہے کسی کو بات ساری زندگی اس نے مخالفت کی وہ شخص کہتا ہے مجھے بولنے کا موقع نہ دیا دیا دے کے چلے گئے اگلی شام پھر آئی رات کہہ رہی ہوئی تو پھر دروازے پر دستہ فر میں باہر گیا نیا چراغ نئی بتی نیا دیا کہنے لگے دیکھ کوئی نہیں دیکھ رہا میں اس وقت آیا ہوں جب تنہائی ہو اور تُو مجھے جانتا ہے میں غلط بات بھی نہیں کرتا یہ دیا رکھ لے میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں کہتے ہیں چلے گئے تیسرا دن آیا تو وہ جہودی کہتا ہے میرے سبر کا بندن ٹوٹ گیا میں ٹوٹ گیا ان کی نیکی نے مجھے خرید لیا ان کے معاف کرنے نے ان کی عزت میرے دل میری روح میں بڑھا دی کہتے ہیں جب دروازے پر دستہ دی میں باہر آیا انہوں نے دیا تھمایا کہنے لگے دیکھ بھی کوئی نہیں رہا اور تُو مجھے جانتا ہے میں مصطفیٰ کا غلام ہوں میں جھوڑ بھی نہیں بولتا میں بتاؤں گا بھی نہیں تیرا راز رکھوں گا کہتے ہیں انہوں نے دیا دیا تو اس یہودی پیشوہ نے شور بچانا شروع کیا کہنے لگا مسلمانوں باہر نکلو یہودیوں باہر آؤ عیسائیوں باہر آؤ شور بچ گیا لوگ چھتوں پہ چڑ گئے کیا ہوا کیا ہوا کہنے لگا یہ بایزید ہے میں یہودیوں کا پیشوہ ہوں میں نے ساری زندگی جھوٹے الزام لگائے ساری زندگی اس کو بدنام کرنے کا ہر ہر بائی استعمال کیا جو مجھ سے بن سکتا تھا میں نے کیا پر یہ عجیب شخص ہے یہ پرسوں بھی مجھے دیا دے گیا ہے آج بھی دے گیا ہے کل بھی دے گیا ہے میں ساری زندگی اسے رولاتا رہا اور اس نے میرا چھوٹا سا بچہ بھی رونا رون میرے بچے کا رونا بھی اس سے برداشت نہیں ہوا میں تم سب کو گواہ بلا کے گئے تو میں جھوٹا ہوں باہر یزید سچے ہیں ان کا مذہب بھی سچا ہے قرآن بھی سچا ہے اسلام بھی سچا ہے اور جس مصطفیٰ کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ معبوب بھی بڑا سچا ہے یہ سچے دین کے مانے والے ہیں کہنے لگے میں تمہیں گواہ بنا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ آؤ سارے در رسول سے جھوٹ جائے بھائی یاد رکھیں سمجھیں گھوڑ کریں عزت درگزر سے اب اس پر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا عزت درگزر سے ملے گی اور اگر زیادہ عزت لینی ہے اور عزت اتنی لینی ہے کہ چھا جاؤ دنیا میں اگر چھا جانے کا شوق ہونا تو پھر رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کی غلامی کرنا پھر میرے نبی کے ہو جاؤ فرمایا تم میرے نبی کے ہو جاؤ دنیا بھی تمہاری اور دنیا بنانے والا خدا بھی تمہارا ہو جائے گا تم میرے غلامی مصطفیٰ میں عزت دے رسول اللہ کی نوکری میں اور قصد مدنا کی بڑی عزت دے بڑی عزت دے بڑا وقال بڑا پیان بڑا خسن بڑی رانائی بڑا ٹھہراؤ یار وہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں مدنی کون ہوں کہاں کا رہنے والا ہوں یار نہیں لوگ پوچھتے تو کون تھا تیری برادری کیا ہے تو کہاں کا ہے نہیں پوچھتے تیرے لبوں پہ اگر ذکر مصطفیٰ ہے تو دنیا تیری غلام ہے اگر تو حضور کا ہے تو پھر سارے دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپتا وہ یگانہ ہو گیا اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا اقبال کہتے ہیں قربت عشق سے ہر پس تو قبالہ کر دے اور داہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا دوہ کلم تیرے رسول اللہ کی غلامی عزت دے دے نبی پاک کی نوکری اللہ کرے آپ امیر کہنا نبی پاک کی غلامی عزت حضور کی غلامی یار بندہ بلکل بے عمل ہو نا بلکل تو میری طرح داڑی رکھ کے پگڑی باندھ کے باس میں بھی چڑھ جائے تو کئی لوگ سیتے خالی کر دیں کہتے ہیں حضور جی یہاں آ جائے پھر عزت کس چیز کی ہوئی سنت مصطفیٰ کی ہوئی پھر عزت نبی پاک کی سنت کی ہوئی نا وقار کی ہوئی نا ایک صاحب بچے نے داڑھی رکھ لی تو مجھے آگے کہنے لگے حضرت جی لوگ بڑے بڑے لقب دے لگے ہیں میں نے کہا کیا کوئی کہتا ہے حضرت صاحب کوئی کہتا ہے کاری صاحب کوئی کہتا ہے آفت صاحب کوئی کہتا ہے اللہمہ صاحب تو میں نے کہا تیری موج نہیں بن گئی چار سالوں میں عفت ہوتا ہے تجھے مفت کا لقب مل گیا ہے سنت عظامی آٹھ سال میں ہوتا ہے مفت کا اللہمہ بن گیا ہے تجھے بقار نہیں دے دی اللہ تعالیٰ نے عزت میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں عزت درے رسول پہ عزت حضور کی اور آلہ حضرت نے ایک بات لکھ لیا بڑی قیمتی اور میں نا جب کبھی پریشان ہوتا ہوں نا تو میں یہ والی بات پھول کے پڑھتا ہوں آلہ حضرت یہ بات دھارس بندہ دی یہ دھارس توانائی دیتی ہے پورا مضمون بندہ ہے آلہ حضرت کہتے ہیں بے روپیہ تھا مداری روپ بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا بادشاہوں سے انعام لیتا تھا ایک دن اورنگ زیب عالمگیر کے پاس آ گیا کہنے لگا میں روپ بدلوں گا اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے کہا نہیں میں روپ بدلوں گا حضرت اورنگ زیب عالمگیر بڑے نیک بادشاہ گزرے بڑے پریزگار آگئے وہ بے روپیہ کہنے لگا میں روپ بدلوں گا آپ نہیں پہچان سکے گے فرمایا چال جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لیں حضرت نے اعلام کیا کہ میں نے فوجی برتی کر دے دو ماہ کے بعد ٹیسٹ ہو گا وہ دو مہینے دوڑتا رہا رنگ روپ بناتا رہا آیا ٹیسٹ دے لیں دو تین سپاہیوں کا امتحان لیا اس کی باری آئی تو داس روپے دیئے کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایا میں نے تجھے پہچان لیا کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر تو بیکاری آگئے خیرات مانگنے اس نے بھی سارے مو پرسیائی مال لی کپڑے پھاڑ لی سارے کے بال مڈا لیے بھمیں تک کٹا لی بد رنگ ہو کے آیا کاسا آگے کیا تو حضرت نے داس روپے ڈالے کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایا میں نے پہچان لیا کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی اس نے موچیں بڑی کر لی داڑی نکلی لگا لی سار پہ جناہ کیپ پہ لی ایک شیروانی لے لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا کہنے لگا میں استاد ہوں دو چار بندوں کا امتحار لیا اس کی باری آئی تو پانچ روپے دیئے داس روپے دیئے ایک ہاتھ رکھ کرایا میں نے پہچان لیا دو سار گزر گئے وہ جب بھی آتا آدھرک پہ چان لیتے ایک دن سفر پہ جا رہے تھے بہت بڑا لشکر تھا جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب آلمگی تو دیکھا ایک پہاڑی ہے پہاڑی پہ لوگ جہاں بھی رہے ہیں ہاں بھی رہے ہیں اورنگزیب آلمگی پوچھنے لگے یہاں کیا ہے کہنے لگے ایک بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں اورنگزیب کہنے لگے یار پرانے لوگ سارے اللہ والوں کو مانتے ہیں یہ بھی مسئیبت آئی ہے جتنی نہیں آئی ہے سارے لوگ بھی مانتے ہیں کہنے لگے ذرا میں دعا نہ کر آنوں اچھے کام جا رہا ہوں اورنگزیب بادشاہ تھے بادشاہ لوگ نازق بزاج ہوتے ہیں گھوڑے سے اترے بڑی مشکل سے پاڑی پہ چڑھیں اوپر گئے تو لائن لگی ہے بابا جی کار میں بیٹھے کہنے لگے میں نے ملنا میں اورنگزیب ہوں انہوں نے کہا ہمارا بابا اس طرح کبیر نہیں کہ امیر آئے تو رانگہ اور ہو غریب آئے تو اور ہو یہاں اگر ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ سب ایک جیسے اب لائن میں کھڑے ہو گئے پچاس آدمی آگئے تھے کہتے ہیں 51 نمبر تھا تھک گیا تو میں کھڑا کھڑا جب میں پہنچا گار کے دہانے تو میں نے بابا جی کچھرے پر نظر ڈالی تو بڑا نورانی شیڑا بڑی خوبصورت نبو لے جاؤ میں نے کہا میرے جیسے آدمی بھی پگڑی باندے چھو اچھا لگنے لگ جاتا ہے بڑا خوبصورت انداز کہتے ہیں میں ان کے پاس انتہا یاد کی آلت میں بیٹھ گیا میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں جیاد کرنے دعا کرنا مزور کو نے آتھ اٹھائے اللہ اس کی مدد فرما دین کو غلبہ عطا فرما اسے دین کا سچا پکا سپاہی بنا پھر تھپکی دی دو چار نصیتیں بھکار ڈالی دیکھنا ظلم نہ کرنا زیادتی نہ کرنا جب تو جیت اکھر نہ کرنا غرور نہ کرنا نصیتیں بھکار دی کہتے ہیں اب جب میں اٹھا تو دو چار دینار بطورے نظرانہ مسلح کے نیچے رکھے اور الٹے قدم جب میں گار سے اترا انہوں نے رمال جاڑا اور اٹھ کے کڑے ہو کہنے لگے آج نہیں تو نے پہچانا آج نہیں پہ چالا لا پیسے اور انہوں نے کہا کہنے لگا یار تُو نے آدھ کرتا کہاں چڑھا کہاں کھڑا رہا دھوپ میں تھک گیا کمال کر دی بھئی تُو نے بتا تُو کیا لے گا اب تُو دیکھ جلدی بتا کتنے لوگ پیچھے دھوپ میں کھڑے لشکر سارا کھڑا ہے کیا لے گا اس نے کہا سب سے قیمتی رہے وہ ہے جو تیرے سر کے تاج میں لگے مجھے تیرا تاج چاہیے بھائیوں سننا اور یاد رکھنا میرے آلہ حضرت کہتے ہیں پادشاہ نے سر کے اوپر سے تاج بھارا بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگے یہ لے اور یہ تو تیرا مانگنے پر میں نے دیا ہے نا میں واپس آتا ہوں تو آنا میں اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا تو نے اورنگ جیب جیسے بندے کو دھوکا دیا آنا میں اس وقت بھی دوں گا وہ دیکھ بس بہت ختم ہو گئی اب ہو گئی دے کر کہتے ہیں جب میں پلدہ نا واپس محروپیے نے آواز دی بادشاہ ٹھہر جا میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے یہ اپنا تاج لے جا اٹھا اور لے جا میں نے کہا دو سال بیٹھ میں تجھے محنم کرتی آج کابو آیا تو لے جاؤ کہنے لگے لے جا مسئلہ سمجھ میں آ گیا میں نے کہا مجھے بھی تو سمجھا نا کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا اس کی آنکھیں پرس پڑھتے سلام کی طرح آنسو پہ نکلے تڑپا اور لوگیں کہنے لگا بادشاہ میں نے جھوٹ موٹ رسول اللہ کی غلامی اختیار کی تھی جھوٹ موٹ کی داری جھوٹ موٹ کی پگڑی جھوٹ موٹ کا فقر میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس بینا ہے تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں اگر میں سچ مجھ رسول اللہ کا غلام بنو گا تو اللہ کیا کچھ حدا فرمائے اللہ کتنی نعمتوں سے نماز ہے میرے آلہ کیا فرماتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تازیم میری کون جی اللہ ایسا عقیدہ بھی کم ملے گا جو بریلی کے امام کا عقیدہ ہے ایسا بھی کم کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تازیم میری کیوں فرمانے لگے فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی فدا ہو کے ان پر یہ حضرت سلمان فارسی گورنر تھے کھانا کھا رہے تھے دستر خان بچھا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا لکمہ دستر خان پہ گرے اٹھا کے کھالو اللہ تمہاری بخشی فرما دے گا دستر خان صاف ہوتا ہے روٹی بڑے گورنر تھے آپ بڑے بڑے صفیر بیٹھے تھے وزیر بیٹھے تھے روٹی کا لکمہ گر گیا آج تو لوگ فیشن میلزر بڑے بڑے ڈھول بجاؤں تو مارڈرن بنوں گا میں اگر مہندی پہ سارے تماشی کر ڈالوں تو میں مارڈرن ہوں دیکھو عصد کی اس بات میں حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے صفیر وزیر کی نہ جانے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے کھانا کھاتے کھاتے لکمہ گیرا دستر خان میں حضرت سلمان فارسی نے سمیٹا موں میں رکھا پھر انگلی مار کے دستر خان صاف کیا ایک سے ابھی کان میں کہنے لگے سلمان کیا کر رہے ہو کیا کاراب گورنر ہے سوچئے تو صحیح یہ لوگ کیا کہیں گے دنیا دار کے مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں کان میں بات کی کان میں حضرت سلمان فارسی کان میں جواب دے سکتے تھے کہہ سکتے تھے نہیں ایسے ہی کرنا ہے انہیں کان میں بات کی لیکن جناب سلمان نے فارسی آلہ لعلان بولے کہنے لگے ان چار پانچ چھے دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں یہ چار پانچ دنیا دار دنیا کی طرف دیکھ کے میں مصطفیٰ سے پھوڑ دوں پھر جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار دی رونے لگے آپ فرمانے لگے میں مدینہ کے بازاروں میں خجوریں اتارتا تھا نوکریاں کرتا تھا یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہے یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے رسول اللہ کے اگائے ہوئے ہیں اور بھائیو حد ہو گئی حضرت بلال حضرت بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالی حضرت بلال آئے جناب عمر سے ملنے کیسے لو کس رابی آئے تو عمر خاتر میں نہ لائے پر بلال اپشی دروازے پہ داخل ہوئے تو فاروق آدم نے کرسی چھوڑ دی ہاتھ بان کے کونے میں کھڑے ہو گئے کالا رنگ ہے نام بھی لکھنا نہیں جانتے زمانے میں تعرف کوئی نہیں حضرت عمر نے ہاتھ بانا ہے لوگ کہنے لگے عمر تو کیسے ہو کس را سے نہیں ڈرتا یہ کون آرہا ہے جس کے لئے تیرا اتنا استقبال ہے حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ اس کی بات نہ کرنا اسے آنے تو اسے آنے تو اس کی بات نہ چھڑتا حضرت سیدنا بلال آئے کہنے لگے امیر المومنین کیا کر رہے ہو فرمایا نہیں چپ کر یاد بازو پکڑا اپنی کرسی پہ بٹھایا حضرت بلال کہنے لگے حضور میں غلام ہو مجھے دو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پہ بیٹھنے کے میں تو غریب ماں کا بیٹا غلام باپ کی اولاد سلیکن یہ آپ کیا کر رہے ہیں حضرت عمر کہنے لگے بلال تھا تو تو غلامی پر جب صرف مصطفیٰ کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے اب تو امام ہے رسول اللہ کی امت کا فرمایا وہ مجھے دنیان ہے جب مکہ فتح ہوا تھا بہت ٹوٹ گئے تھے بڑے بڑے سردار تھے اور میرے نبی نے فرمایا بلال سے کہو کب ایک ہی چھت میں چڑھ کے ازان دے تو لوگوں نے کہا حضور یہ سارے جال گئے ہیں کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے سر نے فرمایا چک کرو بادر میں مار کھا کے ازان پڑے تو بلال اہود میں پتھر بر سے ازان پڑے تو بلال دبتے سہراؤں میں پڑے تو بلال ہر جگہ مار کھائے تو بلال اور آج اگر اللہ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی غلامی میں عزت ہے فرمایا کوئی اوپر نہیں چڑھے گا ابو بکر بھی نیچے عمر بھی نیچے عثمان و علی تلہا اور زبیر بھی نیچے آج یہ اپشی غلام کعبے کی چھت پہ چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ اصل عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ کا غلام ہوا کرتا ہے بھائی یاد رکھیں عزت حضور کی غلامی میں ہے نہ یہ دیکھو میری برادری کیا کہتے ہیں لمزان کا مہینہ ہے دسوہ روزہ ہے دنبی ختیدہ کا یوم میں مثال ہے نہ دیکھو دنیا کیا کہتیا یہ دیکھا کرو رسول اللہ کیا کہتا ہے نبی پا چھوڑ دو ساری دنیا کے ٹھوکے سارے فیشن ساری رسومات ساری تحمامات چھوڑ دو چھوڑ دو سیدھی طبعہ مدینے والے معبوب کی طرف کرو جیسے حضور کہیں ویسے کرو جس بات میں مصطفیٰ راضی ہو وہ کام کرو رب فرماتا ہے دنیا میں بھی عزت دے دوں گا آخرت میں بھی عزت دے دوں گا عزت غلامی رسول میں ہے اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی آخر دعوان آلے